اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیمی ایسن آپ کے حدمت میں حاضر ہے آج ایک نسخہ کشتے کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بنانے میں اتنا مشکل نہیں ہے عام بندہ بھی اس کو بنا سکتا ہے وہ کوئی خطرناک چیز بھی نہیں ہے خبائد کے حساب سے کل میں نے پوسٹ کی تھی پشاب کی نالی کے اندر سوزش ہو اور پشاب کی نالی کے اندر زخم بن جائے مسانے کے اندر زخم ہو گردے میں پتھری کا مسئلہ ہو گردے میں سوزش ہو پشاب میں جلن ہوتی ہو اور عورتوں میں جو مرض ہوتا ہے خاص طور پر لکوریا چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو انشاءاللہ پرانے سے پرانا لکوریا ہو چاند ایک خوراکوں میں انشاءاللہ وہ ٹھیک کرے گا تو آتے ہیں نسخے کی طرف صدف مروارید آپ نے لینا ہے بڑے سپ ہوتے ہیں بڑے بڑے سائز کی اور صدف مروارید اسے کہتے ہیں اس کے اندر سے سچے موتی نکلتے ہیں وہ آدھ آدھا کلو 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 کے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ نے دس طولہ آپ نے صدف مروارید لینا ہے سنگ یہود آپ نے چار طولہ لینا ہے سنگ یہود آپ نے چار طولہ لینا ہے اور کوڑی زرد جسے خور مورا زرد بھی کہتے ہیں کوڑی زرد پندرہ عدد لینی ہے یہ تین چیزیں ہیں اور ان تینوں کو آپ نے کھل کر کے صفوف کرنا ہے صفوف کر کے تو بیڑ کے دودھ کے اندر اس کو کھل کر کے تو اس کی ٹکیاں بنانی ہیں آپ پانچ پانچ طولے کی پچاس پچاس کرام کی ٹکیاں بنا لیں تو ان کو خوش کر لینا ہے خوش کر کے کسی کوری ہنڈی میں بند کر کے تو گل حکمت کرنا ہے ایک من کی آگ دینی ہے تو یہ سلیٹی کلر کا کشتہ ہوگا تو ایک ماشا اس کی خوراک ہے صبح و شام کھانا کھانے کے بعد ملائی کے ساتھ لیں دیں یا کسی مربع عملہ کے ساتھ دے دیں تو دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے انشاءاللہ چند دن استعمال کریں گے جو جو مسائل پشاپ کی نالی کے ہوں گے جلن کے ہوں گے پشاپ کی نالی میں زخم ہو مسانے میں زخم ہو مسانے میں درد ہو گردے میں پتری کا مسئلہ ہو یا عورتوں میں لکوریہ کا مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ افتہ دست دن میں ٹھیک ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ہیمانی